عزتِ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ساداتِ کرام سے تعلق تھا سیزادے تھے ساداتِ کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس زند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا عمد پر ضروری ہے تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ ان کو فضیلت ہوتی ہے بابا صاحب فرماتے ہیں میرے پاس فضیلت تھی عظمت تھی میں سیزادہ تھا اور گلانی سید غوثِ آزم کی علاج لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں ہمارے زمانے میں کچھ برادری ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے وہ بڑے بن گئے ہیں نیچے اترنے کو تیار نہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اصل مجرم ہے تو اس زمانے میں ساداتے کرام کی بڑی عزت تھی بڑا نام تھا تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی اببا جی بھی پیر دادا جی بھی پیر پردادا جی بھی پیر سارے پیر تھے لیکن میں اب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ شیعہ کوئی نہیں تھی پاس آج جمعہ لینا نظرانہ لیلینا بات ٹھیک ہے لیکن نہ علم نہ معرفت کوئی شیعہ نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا ایک سادہ بابا سائین ایت قادری جس کی کوئی بڑا نام نہیں کوئی بڑی برادری نہیں اور کام اس کا کیا ہے رمبہ لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجدی اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ ہو کہتا تو اس کی تھاری داڑی آنسوں سے بھر جاتی اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں مہرائی ہیں اب وہاں جائیں بہت توڑیں کیسے ٹوٹتا ہی نہیں بہت بڑی مصیبت ہے کیسے ٹوٹے گا لوگ کہیں گے تم علوی کے پاس جاتا ہے تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو ظلم کرتے رہو ہمیں تانے کا ڈار نہیں درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانہ دیں گا کدھر چلا گیا تو کدھر چلا گیا جے کریار دے نام دا ملے میں انہوں چولی پا لے یہ پنجے سوٹیے نا تو یہ کرنار دے نام دی ملے سولی چھوٹا چھوٹ لے یہ پیشانٹیے نا بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کے نا جاؤں دو چار پانچ لوگوں سے میں نے مشورہ کیا ہے تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھاکی گیا میں چلا ہی گیا میں نے کہا نہیں اندر کب ہوت توڑوں گا تو بات بنے گی کہتے ہیں کسور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اچھ شریف سے جہاں کے آپ رہنے والے تھے جو پچھلا علاقہ تھا وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بل لے شاہ کو سمجھاؤ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے قبیلے کے علاقے کے بڑے میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے بزرگ تھے میں تو جانتا تھا نا تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں تو اچھے رہی کیونکہ اچھ شریف اچھ رہی نہیں ہے تو اب تو بتا تو بابا صاحب کہنے لگے ایسی کسوری تے ذات بھی کسوری کیونکہ وہ چھے کسور دے رہی نہیں ہے وہ جو چھوٹے تو اپنا کسور مانتے ہیں ہاں جے کوئی سانو اچھا مل جائے تے نیوے ہو بھئی نہیں ہے بات ختم ہو گئی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رابی یاد آتا ہے جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی محل کچھ ایل دھو ڈالتا ہے اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے میری مجبوری ہے میرے وہ جو اندر کے باطن کے محل ہے نا اس نے دھو ڈالیں اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے اسی کے پاس رہتا ہے میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں اسی کے پاس بیٹھتا ہوں اسی کے پاس ہوتا ہوں اور میری کشش اتنی سخت ہے کہ اب میرا گزارہ نہیں اب اسی کے ساتھ جڑا بلے نور سید آکھے انہوں دوزخ میں نے سزائی اب اس کی تشریح بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے کچھ نے کہا بابا جی نے بد دعا دی یہ بد دعا ہے اگر کہا تو اولد جاؤ گے لیکن ابھی وہ سید جھوٹ بھی نہیں کچھ کہتے ہیں بد دعا دی کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کی ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے اولد جڑا بلے نور سید آکھے انہوں دوزخ میں نے سزائی تو جڑا بلے نورائی آکھے وہ جنت پینگا پائیں موسیقا 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 موسیقی